بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیر آج کا ہمارا ٹاپک ہے کونسی وائٹننگ کریم ہم چہرے پر اپلائے کریں جس کے کوئی اصائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی کنٹی کے بٹن کو دبانا ہمت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں شکریہ سب سے پہلے اکثر پیشنٹ لوکل کریم استعمال کرتے ہیں ان کے بڑے سائیڈ افیکٹس ہیں سائیڈ افیکٹس میں کیا ہے کہ وہ ایک تو اس میں سٹیروائیڈز مرکری کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو انسٹنٹ ریزلٹس تو مل جاتے ہیں لیکن ان کے لیٹر آن سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں سائیڈ افیکٹس میں کیا آجاتے ہیں چہرے پر لڑکیوں کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں سکن پتلی ہو جاتی ہے چہرے پر وینز نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جب وہ چھوڑتے ہیں تو اس کے سائیڈ فیکٹس میں آتے ہیں کہ آپ کے پیچز بان جاتے ہیں فریکلز کے پورے چہرے پر فریکلز بان جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ ارورسیول چلے جاتے ہیں کہ ان کا علاج کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یعنی ان کو لیزر اپلائے کریں کوئی کریم سپلائے کریں تو ارورسیول چلے جاتے ہیں کہ ان کا دوبارہ علاج ہوئی نہیں سکتا ہے اس لیے ہم اکثر پیشن کو کہتے ہیں کہ لوکل کریمز آپ نہ یوز کریں اس میں زیادہ مقدار میں بہت زیادہ مقدار میں سٹیروائڈز ہوتے ہیں اور مرکری ہوتا ہے جو سکن کو ڈیمج کر دیتے ہیں ہم پیشن کو رکمنڈ کرتے ہیں کہ ایسی کریمز یوز کریں جس میں یہ سٹیروائڈ اور مرکری نہ ہو میں پیشن کو رکمنڈ کرتا ہوں کہ یہ پیور گلوٹا تھائیون کی کریم ہے اس میں گلوٹا تھائیون ہے پلس وائٹیمن سی ہے گلوٹا تھائیون آپ میں جو سکن میں ملینن ہوتا ہے نا اس کی جو ڈارک شیڈ کرتا ہے اس کی سنسیس کو انیویٹ کرتا ہے یعنی سکن میں سے ملینن جو ڈار شیڈ پیدا کر رہا تھا اس کی مقدار کو کم کرتا ہے وائٹیمن سی سکن ٹائیڈنس کرتا ہے اور آپ کلیجن سنسیس میں انیویٹ کرتا ہے یعنی سکن ٹائیڈننگ کرے گا اور اس میں علاوہ اس میں کوجک ایسیڈ ہے کوجک ایسیڈ بھی ایز آ وائٹننگ ایجن استعمال ہوتا ہے تو وہ کریم استعمال کریں جس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو سائیڈ ایفیکٹس فری کریم استعمال کرنی چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پہ جب آپ اس کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کی سکن میں کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پتلی ہو جائے وینز نمودار ہونا شروع ہو جائے ان کریم جن میں سٹیروائیڈ نہیں ہوتے ان کے ریزرٹس تھوڑا لیٹ آتے ہیں لیکن ان کے ریزرٹس بہتر ہوتے ہیں نہ کہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیتے ہیں تو ہمیشہ وہ کریم استعمال کریں جو آپ کی کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو فائدے مند ہو اور سب سے بڑی بات اپنے کسی کنسلٹن ڈرماتولوجس کاسمٹولوجس سے مشرے کے بعد نائٹ کریم استعمال کریں اور دوسری چیز کہ دن کے ٹائم آپ سن بلوک لازمی لگائیں اگر آپ سن ایکسپوئر میں ہیں یا اپنے رومز میں ہیں یا تب بھی آپ سن بلوک لگائیں تاکہ جو سن کی ریز ہیں جو ٹیننگ کر رہی ہیں سکن کو بلیک شیڈ میں لے کے جا رہی ہیں اس سے پریونشن ہو نائٹ میں آپ وائٹننگ کریم لگا سکتے ہیں دن میں آپ سن بلوک لگائیں سن بلوک لگانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہر تین کے انٹے بعد آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کا افیکٹ تین کے انٹے رہتا ہے جن پیشنٹ میں ملازمہ فریکلز کا مسئلہ ہوتا ہے وہ SPF 50 استعمال کریں جن کی سکن نارمل ہے وہ SPF 30 استعمال کریں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید کوئی سوال ہو تو آپ ڈریکٹ میرے کونٹیکٹ نمبر ویڈس اپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ